جمعات پرپ مضمون اردو آج ہم پھلوں کے نام لکھنا سکھیں گے نیٹ کاپی پر لیکن شروع ہم رف کاپی سے کریں گے پہلے رف کاپی پر پریکٹس کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہے تو غور سے ٹیچر کا ہاتھ دکھیں پھلوں پھلوں کے نام کتنے لکھیں گے ہم پھلوں کے نام چھے لکھیں گے پہلا نام آم دوسرا انار تیسرا امروت آڑو ڈر پہ پیش آئے گی او کا مو بند آئے گا آڑو انگور نار پہ الٹا چاند گھر پہ پیش آئے گی انگور اور کیلہ دیکھیں لائن سے اتنا اوپر پہلا دان ہاتھ چھوڑنا نہیں آپ کو بتانے کے لئے میں نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کے ساتھ ہی لعلا لگائیں گے یہ دیکھیں اور لائن کے اوپر دو دانت کیلہ ٹھیک ہے یہ کام آپ پہلے رف کوپی پر سکھیں گے پھر نیٹ کوپی پر کریں گے گھر کے کام کے لئے آپ کے پیرنٹس آپ کو پینسل سے ایک لائن لگا کر دیں گے یہاں پر لکھیں گے الفاظ اور یہاں پر لکھیں گے جملے گھر کے کام کے لئے آپ دو الفاظ کے ساتھ جملے بنائیں گے پہلا آپ کے پاس لفظ ہے نانی دوسرا ہے آپ کے پاس چابی یاد رکھیں یہ کام اور جملہ آپ یہاں مارجن لائن کے بلکل ساتھ سٹارٹ کریں گے اور آخر میں لائن کے اوپر ختمہ لازمی جہاں جملہ ختم ہوگا وہاں آپ ختمہ لازمی لگائیں گے اس کے علاوہ میرے ساتھ اپنی میاری اردو لکھائی حصہ سوم کھولیں صفحہ نمبر ساتھ اس پر آج کی ڈیٹ لگائیں فرسٹ داش سیون داش ٹونٹی ٹونٹی اس صفحہ پر ہم پٹیاں بنائیں گے آ او اور ای کے ساتھ اوپر میرے ساتھ ہیڈ لینگ پڑھیں دیکھیں دیئے گئے نمونے کے مطابق مندرجہ زیل حروف کو آ او اور ای سے جوڑ کر لکھئے ب ہمارے پاس حروف ب پ ت دیکھیں ہمیں ایک پٹی بنا کر دی گئی ہے ب سے ب با بو بی اب اس سے اگلا حرف ہم لیں گے پ گھر سے دیکھیں پ ایک دو تین پ پ پا پو کا موبن پو اور پی اس کے بعد دیکھیں اگلا حرف ہمارے پاس ت ت ت ت ت تو اور تی اس سے اگلا حرف ہے ت ت ت ت ت ت ت ت اگلا حرف ہے ن دیکھیں ن ن ن نو نی ت آخری حرف ہے ہمارے پاس ڈ دیکھیں ڈ ڈ ڈ ڈ لائن کو ٹچ نہیں کیا ڈ اور ڈ آج آج کے لیے اتنا ہی کام اور اس کام کو پہلے رف پریکٹس کریں پھر نیٹ کوپی اور بک کی طرف آئیں دیکھیں ڈ ڈ ڈ ڈ